بسم اللہ الحمدللہ وکفا و سلام علی عباده اللذین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْكِحُ الْعَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ اِنْ يَكُنُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيمٌ قابلِ قدر بزرگو دوستو بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت سورہ نور کی ایک قیعتِ کریمہ تلاوت کرنے کی اللہ رب العالمین نے توفیق عطا فرمائی ہے جس میں اللہ رب العزت والجلال نے بے نکاح مرد و عورتوں کا نکاح کر دینے کی ترغیب دی ہے اور ذمہ داروں کو اس کی طرف توجہ دلائی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے وَأَنْكِحُ الْعَيَعْمَا مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ کہ تم میں جو لوگ بے نکاح ہوں مرد ہو یا عورت سرے سے نکاحی نہ ہوا ہو یہ نکاح تو ہوا لیکن طلاق ہو گئی کسی وجہ سے خلا کا معاملہ پیش آ گیا ویسے بلا ضرورت بلا کسی سبب کے طلاق دینا اور عورت کا خلا کا مطالبہ کرنا یہ ایک سخترین گناہ ہے اور حرام ہے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جو عورت بلا کسی سبب شرعی کے طلاق کا یا خلا کا مطالبہ کرتی ہے اس پر اللہ تعالی نے جنت کی خجبوں کو حرام کر دیا ہے اس لئے حدیث پاک میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ضرورت پر طلاق کا طلاق دینا یا خلا کا مطالبہ کرنا جائز تو ہے لیکن اس کی برائی کو دل و دماغ میں پیوست کرنے کے لئے یہ فرمایا اب غزو الحلال عند اللہ طلاق اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندید عمل و طلاق ہے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب طلاق کوئی مرد دیتا ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے احتزل عرش اس لئے کہ جب طلاق واقع ہوتا ہے تو گھر اجڑ جاتا ہے دو خاندان تباہ ہو جاتے ہیں دو گھر ویران ہو جاتے ہیں اور توٹ کر ٹکڑے ہو جاتے ہیں لیکن ان سب کے باوجود طلاق ایک ضرورت ہے یہ ایک فطرت کی آواز ہے یہ ایک مسئلہ کا حل ہے اگر کوئی ایسی بیوی اس کے نکاح میں آگئی جس کا چھوڑ دینا ضروری ہو عقل کا شرافت کا شریعت کا تقاضہ ہو اس کے باوجود اگر یہ مجبور کیا جاتا یہ عورت کیسی بھی ہو نکاح کر لینے کے بعد نکاح کے بندن میں بن جانے کے بعد تمہیں اسی کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی یہ تو ایک ظلم ہو جاتا تو میں کہہ رہا تھا کہ جو بے نکاح ہو چاہے سرے سے نکاح ہی نہ ہوا ہو مرد ہو یا عورت یا عورت بیوہ ہو گئی ہو یا بیوی کا انتقال ہو گیا ہو سب اس میں مراد ہیں ذمہ داروں سے خطاب کیا جا رہا ہے ان کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کا نکاح کر دیا کریں اس لیے کہ نکاح ایک ضرورت ہے ضرورت کہتے ہیں عربی زبان میں اس کو جس کے بغیر آدمی کا کام نہیں چلتا بعض لوگوں کا کام نکاح کے بغیر بھی چل جاتا ہے یہاں ان سے خطاب نہیں ہے اس بات لوگوں کو نکاح سے دلچسپی ہی نہیں ہے ان کی طبیعت ادھر مائل ہی نہیں ہوتی ہے ایسے لوگ بھی ہیں لیکن ایسے لوگ جن کی طبیعت عورتوں کی طرح مائل ہوتی ہے ان کو حکم دیا گیا اور ترغیب دی گئی کہ وہ نکاح کر لیں اس لیے کہ نکاح ایک ضرورت ہے ضرورت کہتے ہیں اس کو جس کے بغیر آدمی کا کام نہیں چلتا اور اللہ کی یہ سنت ہے طریقہ ہے اللہ کا قانون ہے جو چیز جتنی زیادہ ضرورت کی ہوتی ہے اللہ اس کو اتنا زیادہ آسان فرما دیتے ہیں ریکارڈ سنت سے اللہ کا ایک اور طریقہ ہے بساوقہ تو بہت مردبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو کسی چیز کی ضرورت کا احساس نہیں ہوتا تو وہاں اللہ تعالیٰ حکم بھی دیتے ہیں اور اس کی ترغیب دیتے ہیں اور اس کے دنیاوی اور خروی فوائد کو کھول کھول کر بیان کر دیں تاکہ طبیعت اس طرف معائل ہو اسی لئے امام الانبیاء سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں رشاعت فرمایا فرمایا سب سے بابرکت نکاہ وہ ہے جس میں خرچ کم سے کم کیا گیا ہو ترغیب دی نکاہ کا حکم دیا اور نکاہ کو آسان بنانی کی طرف توجہ دلائی اور یہ فرمایا کہ اس میں خرچ کم سے کم کرو ریا کاری کی وجہ سے دکھاوے کے لئے ہزاروں لاکوں کروڑوں پہ پانی کی طرح نہ بہاؤ اپنے پیسے کی روپیوں کی قدر و قیمت کو سمجھنے کی کوشش کرو ایک حدیث میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا محر محر کے بارے میں سب سے بہترین محر وہ ہے جو کم سے کم باندھا گیا ہو اس لئے کہ محر کا دینا ضروری ہے یہ کی تو خرچ ہے نکام یہ کہ محر وہی یہ خرچ ہے جو محر یہ کی خرچ ہے اور وہ بھی مرد کے ذمہ واجب ہے اور جتنا ہو سے کہ اسے کم سے کم باننا چاہیے حضرت الامام عظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ ایک روایت کی بنیاد پر یہ اشارت فرماتے ہیں کہ کم سے کم محر دس درحم کا ہونا چاہیے زیادہ کی کوئی مقدار نہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنے لخت جگر حضرت فاطمہ کا جب نکاح فرمایا تھا تو ان کا محر تقریباً پانسو درحم تھا جو آج کا تقریباً دیڑ کلو تیز گرام چاندی بنتی ہے جس کو آج کل محر فاطمی کہا جاتا ہے بہت اچھا اگر مقدار وہ بھی بہت زیادہ نہیں ہے آج کے میرے خیال کو ستر اسی نوود ہزار اس طرح کی رقم بنتی ہے اگر کوئی محر فاطمہ کا احتمام کرتا ہے وہ بھی بہت زیادہ نہیں ہے لیکن ضرورت کا لحاظ کرتے ہوئے علامہ نے لکھا کہ اگر دس درہم بھی کسی کے پاس ہوں تو اس کو نکاح میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے مجھے یاد آیا بہت بڑے فقی ہیں علامہ ابن نجائم ان کی بہت کتابیں ہیں بہت بڑے آدمی ہیں انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے نکاح کے لیے عجاب و قبول شرط ہے ایک طرف سے لڑکا کہے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں لڑکی کہے مجھے قبول ہے دو گواہوں کی موجود کی میں کہے دو مرد ہو اور مسلمان ہو دونے کے دونوں بالغ ہوں دو مرد ہو اور مسلمان ہو اور بالغ ہوں ان کے سامنے اگر مرد یہ کہتا ہے کہ مجھے مئی نے آپ سے نکاح کیا یا آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں لڑکی نے کہا مجھے قبول ہے تو نکاح مناقض ہو گیا ابن نجیم مصری کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کو اتنا آسان بنایا مجھے حیرت ہے اس مسلمان پر مجھے حیرت ہے اس آدمی پر جو امام آزم ابو حنیفہ کے مسئل کو فالو کرتا ہو اور پھر بھی بدکاری کی طرف جاتا ہو جس مسئل میں نکاح اتنا آسان ہو جس مذہب میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کو اتنا آسان بنایا ہو اس کے باوجود کوئی بدکار کمینہ زنا کے راستے کی طرف جاتا ہے تو اللہ ابن نجیم مصری کہتے ہیں کہ مجھے حیرت ہے اس آدمی پر تو بات وہاں سے چلی تھی کہ تم اپنے بے نکاح مردوں عورتوں کا نکاح کر دیا کرو اس لیے کہ انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے عورت کی طرف جو میلان رکھا ہے جسے شہوت کہا جاتا ہے کہ عورت کی طبیعت مرد کی طرف مائل ہوتی ہے مرد کی طبیعت ایک صحت مند مرد کی طبیعت عورت کی طرف مائل ہوتی فطرت کا تقاضہ ہے جب آدمی جوان ہو جاتا ہے تو یہ ایک دوسرے کی طبیعت یہ دوسرے کی طرف مائل ہوتی ہے اس کا جائز حل وہ نکاح ہے اس شہوت کا حل نکاح ہے اس کا حل یا تو نکاح ہے یا تو روزہ ہے اس لیے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ایک حدیث میں یا معاشر الشباب اے نوجوانوں تمہیں جو آدمی اپنے بیوی کے نان و نفقے کو برداشت کرسکتا ہو اس کے گھر کا انتظام کرسکتا ہو اس کے کپڑوں کا انتظام کرسکتا ہو اس کے کھانے پینے کا انتظام کرسکتا ہو اس کی دوہ دارو کا انتظام کرنی کی وہ صلاحیت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ فوراً نکاح کرے آگے فرمایا اس لیے کہ نکاح کرنے سے آدمی کی آنکھ نیچے ہو جاتی ہے جھک جاتی ہے اور اس کی شرمگاہ کے اتراب مضبوط قلعہ تیار ہو جاتا ہے عجیب آلفاز استعمال فرمائے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے عجیب آلفاز استعمال فرمائے اور یہ فرمایا فَإِنَّهُ أَغَزُ لِلْبَسَر یہ نکاح اس کی آنکھوں کو جھکا دے گا اور یہ مقاصد شرعہ میں سے ہے یہ شریعت کا مقصد ہے کہ ایک انسان کی نظر جھکی رہے نظر جب اٹھ جاتی ہے ادھر دیکھتا ہے آدمی ادھر دیکھتا ہے یہ بھی دیکھا وہ بھی دیکھا اپنی بہن کو بھی دیکھا دوسرے کی بہن کو بھی دیکھنے لگا اور اس کی نگاہ بہکنے لگی تو اس کی پاک جامنی پر داغ آئے گا بے داغ جوانی اور بے داغ زندگی یہ مقاسد شرعہ میں سے ہے اور فرمایا جب آدمی نکاح کرتا ہے تو گویا اس کے اعترام مضبوط قلعہ تیار ہو جاتا ہے مضبوط قلعہ جیسے فوج قلعے میں بند رہتی ہے تو وہ محفوظ رہتی ہے اسی طرح جب تک آدمی قلعے میں ہے وہ محفوظ ہے اسی طرح جب تک آدمی نکاح کے قلعے میں محصور ہے تو شیطان کو وہ اس وقت بھی حملے کی تمہ تو کرتا ہے لیکن آسان نہیں ہے اس کے لئے اس وقت بھی شیطان جو ہے وہ بے فکر نہیں ہو جاتا اس وقت بھی وہ اسے بہکانی کی تمہ تو کرتا شرمگاہ کے اطلاب مضبوط قلعے کی طرح ہے آگے فرمایا اگر کوئی آدمی نکاح نہیں کر سکتا بیوی کو پال نہیں سکتا گھر کا انتظام نہیں کر سکتا اس کی دوادارو کا انتظام نہیں کر سکتا اس کے نان و نفقے کا کپڑے کا انتظام نہیں کر سکتا تو حضرت صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرا حل بتایا وَمَلَّمِ يَسْتَتِ فَعَلَيْهِ بِسْتَوْم تو وہ اپنے آپ پر روزوں کو لازم کر لے ایک دو روزہ رکھنے سے مقصد حاصل نہیں ہوتا وہ مسلسل روزہ رکھتے رہے تو ایسا ہو جائے گا جیسے وہ نامرد ہو گیا نامرد نہیں ہوتا لیکن وہ عورتوں کی طرف جو اندر سے ایک طبیعت مائل ہوتی ہے وہ قوت میں کمی آ جائے گی روزہ رکھنے سے نماز پڑھنے سے وہ کمی نہیں آئے گی ذکر کرنے سے وہ کمی نہیں آئے گی تاجد اشراق چاش پڑھنے سے وہ کمی نہیں ہوگی تواف کرنے سے حج کرنے سے مقصد حاصل نہیں ہوگا یا تو نکاح کرو اگر نکاح کی استطاعت نہیں ہے تو مسلسل روزے رکھو یہ حل یا تو وہ حل لوگ جو ہے اللہ نے اس کا حل جو اندر انسان کے اندر طبیعت کے اندر جو میلان رکھا ہے اس کا حل تو نکاح ہے یا نہیں تو روزہ ہے لوگ اس کا حل نمازوں میں تلاش کر رہے ہیں لوگ اس کا حل دعا میں تلاش کر رہے ہیں لوگ اس کا حل حج و عمر تواف میں تلاش کر رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہر مسئلے کا ایک حل ہے جس کی طرف امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے جو ہے اشارہ فرمایا ہے نکاح کے بہت سارے معنی آتے ہیں نکاح کا ایک معنی آتا ہے جمع ہونا مل جانا چونکہ نکاح کے بعد ایک مرد و عورت مل جاتے ہیں نکاح سے پہلے ایک اجنبی مرد و عورت کا دیکھنا بھی حرام ہے جب دیکھنا ہی حرام ہے تو چھونے کا سوال نہیں پیدا ہوتا اکھٹے رہنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا اور ایک دوسرے سے بات کرنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا اور ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا جب دیکھنا ہی منع ہے تو اس کے بات کے مراحل کا تو سوالی نہیں پیدا ہوتا لیکن نکاح کرنے کے بعد آدمی دیکھ بھی سکتا ہے آدمی چھو بھی سکتا ہے آدمی اس کے تمام بدن سے استفادہ کر سکتا ہے نکاح کے معنی ہے جمع ہونے کے نکاح کے ایک معنی آتے ہیں لغت میں ملنے کے کیونکہ نکاح کے بعد ایک اشنبی مرد و عورت مل جاتے ہیں اور نکاح کے بعد ایک اشنبی مرد و عورت جمع ہو جاتے ہیں ایک جگہ اور اسے معاشرے میں اور اسے اسلام عزت کی نکاح سے دیکھتا ہے نکاح سے پہلے دیکھنے کو بھی اسلام حرام قرار دیتا ہے اور اسے اچھی نکاح سے نہیں دیکھا جاتا اور اشنبی لڑکی کی طرف دیکھنے کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے مجھے یاد آتا ہے مجھے یاد آتا ہے حضرت مولانا محمد تاریخ جمیل صاحب کا وہ جملہ میں ہمیشہ نقل کیا کرتا ہوں کہ جو آدمی کی نگاہ اٹھ جاتی ہے کہ وہ یہ بھی دیکھتا ہے وہ بھی دیکھتا ہے اپنوں کو بھی دیکھتا ہے غیروں کو بھی دیکھتا ہے اپنی ماں بہن کو بھی دیکھتا ہے غیروں کے ماں بیٹی کو بھی دیکھنے لگتا ہے اس کی نظر بہتنے لگتی ہے جب نگاہ اٹھ جاتی ہے وہ اس کے قابو میں نہیں کنٹرول میں نہیں تو حضرت فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کے درویش مل کر بھی اس کی دل کی اصلاح نہیں کر سکتے آج معاشرہ تباہ ہو گیا ہر مرد و عورت کے ہاتھ میں موبائل آ گیا اس موبائل نے گھروں کا خاندانوں کا ستیہ ناز کر دیا رانہ بولا کر دیا تباہ کر دیا گھر اچڑ گئے تعلقات آسان ہو گئے اور فرماتے ہیں جب آدمی کی نگاہ جھک جاتی ہے جب آدمی کی نگاہ جھک جاتی ہے تو حضرت فرماتے ہیں ساری دنیا کے شیطان مل کر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اس لئے کہ نظر جھک گئی دوسرا فرمایا نکاح کے ایک معنی آتے ہیں تناکہل اشجار دو درخت کی ٹہنیاں آپس میں مل جاتی ہیں اسے کہتے ہیں تناکہل اشجار چونکہ مرد و عورت ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں اور اس کے ایک معنی آتے ہیں عربی میں کہ زمین نے پانی کو جذب کر لیا بارش ہوتی ہے تو زمین پانی کو جذب کر لیتی ہے اپنی طرف کھینچ لیتی ہے اس کا مطلب یہ ہے میں کیا کہوں میں اشارے میں کہوں گا یہ باعزہ شریف لوگوں کی محفل ہے یہ نکاح کے بعد مرد و عورت جتنے قریب ہوتے ہیں اتنا قریبی تعلق تو پھر کسی کا نہیں ہوتا آپ سمجھ گئے ہوں گے پانی جذب کر لیتا ہے اپنے اندر زمین پانی کو جذب کر لیتی ہے نکاح کا ایک مطلب یہ بھی ہے کچھ آپ بہتر سمجھتے ہیں تین معنی آتے ہیں مجھے یاد آتا ہے غالباً یہ بخاری کی روایت ہے یا بہت صحیح ترین روایت ہے حضرت عقاف ایک بہت جلیل القدر صحابی ہیں ایک مرتبہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدرت میں حاضر ہوئے ہیں بیٹے بیٹے حضور کو اچانک خیال آیا اور پوچھا کہ عقاف تمہاری بیوی ہے کہ نہیں کہ تمہاری باندھی ہے کہ نہیں کہ کیا تمہارے بعد نکاح کرنے کے لئے پیسہ نہیں ہے کہ ہے جب حضور نے تینوں سوالات مکمل کر لیے اس کے بعد فرمایا جلال میں آ کر کے فرمایا تم شیطان کے بھائیوں میں سے ہو اللہ وقبر یہ میں نہیں کہہ سکتا انبیاء کے بعد سب سے زیادہ قابل قدر قابل احترام طبقہ وہ صحابہ کا ہے جس کے دل میں انبیاء کے بعد صحابہ کا مقام و مرتبے کا احترام و قدر نہ ہو اس کے گمراہ ہونے میں کوئی شکو شبے کی گنجائش نہیں ہے انبیاء کا احترام بھی ضروری ہے انبیاء کے بعد سب سے زیادہ قابل احترام طبقہ و صحابہ کی مقدس جماعت کا ہے انبیاء کے بعد جس جماعت کی اللہ نے جس کے تقدس کی جسے تقویہ کی گواہی دی ہے و صحابہ کی جماعت کی گواہی دی ہے اس کے پاکیزگی گواہی دی ہے اس کے تقویہ و طہارت کی قرآن نے شہادت دی ہے اللہ اللہ دوسرا لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کے بھی بڑے ہیں ان کو حق ہے تربیت کا ڈانٹنے کا غصہ ہونے کا فرمایا اوقاف کو کہ تم شیطان کی بھائیوں میں سے ہو فرمایا دوسرا جملہ اگر تم نصرانی ہوتے تو ان کے راہیبوں میں شمار کیے جاتے اس لیے کہ عیسائیوں میں نکاح کرنے کو اللہ کے قرب میں رکاوٹ سمجھا جاتا تھا کہ نکاح یہ رکاوٹ ہے اسلام میں نکاح کو ضرورت کا درجہ دیا گیا اور عبادت کا درجہ دیا گیا کہ نکاح ضرورت نہیں عبادت بھی ہے نکاح کروگے تو عجر بھی ملے گا بیوی سے ملوگے تو عجر بھی ملے گا بیوی کے جو ہے وہ موہ میں لخمہ ڈالوگے اس پر عجر ملے گا بیوی سے ہم بستری کرنے پر عجر ملے گا اس طرح کی تفصیلات یں اسلام صرف جائز ہونے گناہ میں پڑھنے کا خطرہ ہو تو اسلام اسے واجب و فرض خرار دیتا ہے اب صرف سنت نہیں اب صرف مستحب درجہ کا عمل نہیں اب اگر گناہ میں پڑھنے کا خطرہ ہو بے نکاح مرد عورت کا تو اسے اس کا نکاح کرنا فرض و واجب ہے اسی کے زیل میں بیوہوں عورت یا ایسا مرد ہو جس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہو تو اس کا نکاح کر دیا کرو یہ فرمایا اور یہ لکھائے مفسرین نے جو لوگ بیوہوں کے نکاح کو عیب سمجھتے ہیں وہ اللہ کے حلال کو حرام قرار دیتے ہیں تمہیں کسے حق ہے اللہ کے حلال کو حرام قرار دینے کا ایک شریف انسان حرام سے شرماتا ہے حلال سے نہیں شرماتا یہ تو ایسا ہو گیا وہی اچھا تھا مجھے ایسا لگتا ہے جو لوگ بیوہوں کے نکاح کو جو معیوب سمجھتے ہیں اس سے تو بہتر وہ صدی کی رسمتی کہ شوہر کے جتا میں بیوی کو جلا دیا جاتا تھا ایک مرتبہ کام ختم ہو گیا ایک مرتبہ میں وہی اچھا تھا کہ یہ عورت روزانہ گھٹ گھٹ کر مرنے کے بجائے یہ مرتبہ آگ میں جل کر خاکستر ہو جاتی تھی شریف عورت جو پاک جامن عورت ہے اسے نکاح پاک جامن عورت اور مرد کو نکاح کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تقدس کے خلاف ہے یہ بزرگی کے خلاف ہے جو نکاح کرے گا اسے اللہ کا خرب نہیں ملے گا جو اللہ کا خرب چاہتا ہے وہ نکاح نہ کر اسلام اس کی پر زور تردید کرتا ہے ایسا نہیں ہے حضرت محمد رسول اللہ نے نکاح کیا اور کئی نکاح کیے اسی نکاح ہی نے کیا ترغیب دی اور یہ فرمایا نکاح سے میری سنت نہیں ہے حضرت آدم سے لے کر فرما میرے تک جتنے انبیاء ہیں تقریبا تمام انبیاء نے نکاح کی ہیں دو چار کو چھوڑ کر تمام انبیاء نے نکاح کی یہ نکاح ہے یہ نکاح سنت رسول نہیں ہے یہ سنت ملت ہے تمام ملت کی سنت ہے تمام انبیاء کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا فرمایا نکاح میرا طریقہ ہے پھر فرمایا چوتھا جملہ فرمایا تم میں سے بترین لوگ وہ ہیں جو بے نکاح ہیں کتنے سخت جملے ہیں سرکار کے پانچ جملہ ارشاد فرما تم میں سب سے زلیل یہ عربی عرف کا ترجمہ ہے تم میں سب سے زلیل ترین سب سے زلیل ترین کمین ہیں وہ مرد ہیں جو بحالت تجر زندگی گزار کر مر جاتے ہیں آگے چھٹوان جملہ فرمایا سرکار نے سلام ہو صحابہ کی زوات مقدسہ پر ایک ایک حرف کو محفوظ رکھا ہے ایک ایک جملہ کس موقع پر فرمایا تھا جب حضور نے یہ فرمایا تھا کس سے فرمایا اور جب فرمایا کون موجود تھے ساری تفصیلات رواعتوں میں موجود ہیں فرمایا کیا تم لوگ شیطان کے تختے مشق بننا چاہتے ہو شیطان کا وہ ہتھیار جو اچھے لوگوں میں آسانی سے اتر جاتا ہے وہ عورت ہے ابو دعوت کی رواعت میں حضور نے فرمایا میرے بعد مردوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا فتنہ وہ عورتوں کا فتنہ ہے اس کے بعد فرمایا جنہوں نے شادیاں کی وہ پاک دل والے ہیں سیاہ عمال سے دور ہیں آٹوان جملہ فرمایا اقاف افسوس ہے تجھ پر آپ دیکھا نہیں حضرت دعوت کو حضرت یوسف اور کرسو کرسو بھی ایک زمانے ماں قبل کے جائے ایک بزرگ ہیں جنہوں نے تین سو سال عبادت کی اور یہ عورت کے فتنے میں مبتعلہ ہو گئے پھر توبہ کی پھر اللہ ان کی طرف متوجہ ہوا حوالہ دیا پھر نوہ جملہ فرمایا اقاف افسوس ہے تجھ پر نکاح کر ورنہ تو ہمیشہ تذبذب کی حالت میں رہے گا تجھے کبھی ایک منان نہیں حاصل ہوگا اللہ اکبر صلی اللہ صلی اللہ قرآن کریم نے نکاح کرنے کا حکم ہی نہیں دیا ایک جگہ فرمایا اگر کسی کو کسی کا کام یہ بیوی سے چل جاتا ہے تو بہت اچھا لیکن اگر کسی کو دوسرے بیوی کی ضرورت ہو اس وجہ سے کہ اس بیوی کو شوہر سے زیادہ دلچسپی نہیں ہے جما سے زیادہ اسے دلچسپی نہیں ہے تو دوسری بھی کر سکتا ہے یا نہیں تو مسلسل بیمار رہتی ہے بیمار بیوی لے گر کیا کرے گا یا نہیں تو بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے یا نہیں تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ معاشرے میں سوسائیٹی میں عورتوں کی تعداد مردوں سے بڑھ جاتی ہے اب اس کا کیا حل ہے یک مرد یک عورت سے نکاح کر لیا اگر دو تین چار سے نکاح کو اگر حرام قرار دے وہ باقی عورتیں کیا کریں کیا بھتکاری کے راستے پر جائیں گی لیکن اگر قرآن نے یہ ایک بڑی کڑی شرط رکھی ہے فرما اگر تم عدل نہیں کر سکتے مساوات کا برطاو نہیں کر سکتے بہت کڑی شرط ہے اگر برابری نہیں کر سکتے تو دوسرا نکاح کرنا حرام ہے حرام ہے حرام مجھے اتنی سختی سے اس لئے کہنا پڑ رہا ہے کہ بعض پڑوس ملک کے بعض علماء مسلسل دوسرا تیسرا اور چوتھا نکاح کی ترغیب دے رہے غلط نہیں ہے سر آنکھوں پر ان کی وہ تخریر ہے سر آنکھوں پر لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ دوسری بیوی کرنے کے بعد پہلی بیوی کو بیوی بنا دیا زندہ ہوتے ہوئے پہلی بیوی 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 ہو گئی دیکھتا بھی نہیں توجہ ضرور ہے تو الگ بات ہے عدل کر سکتے ہو تو بہت اچھا لیکن اسلام کے اس حکم سے کوئی آدمی عدل نہ کرنے کی صلاحیت نہ رکھنے کے باوجود دوسری بیوی کے اس حکم کا حوالہ دے کر اگر دوسرا نکاح کرتا ہے تو وہ اللہ کے اس حکم سے ناجائز فیدہ اٹھاتا ہے وَإِن خِبْتُم اللَّهَ تَعْدِلُو فَوَحِدَتَنَوْمَا مَلَكَتَ اِمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَا اللَّهَ تَعُولُو یہ قریوات میں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے یہ یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ میری زندگی کے صرف آٹھ دن باقی ہیں اور میرے پاس بیوی نہ ہو تو میں ان آٹھ دنوں کے لیے نکاح کروں گا اللہ حق پر نکاح کی ضرورت کا پندازہ لگائی ہے مشکات میں حضرت عیسیٰ کا مقولہ نقل کیا گیا ہے قلیباً حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک حدیث ایسی ہے کہ اگر ماں باپ گھر بنانے میں لگے ہیں پلاٹ خریدنے میں لگے ہیں باغ اور اپنی جائے دار پراپٹی بڑھانے میں لگے ہیں اپنے بچوں کی نکاح کی طرف توجہ نہیں دیتے اس کی وجہ سے وہ بچے گناہ میں مبتلا ہو گئے تو اس کا وَبَالْ مَعْبَابْ پر آئے گا اللہ اسلام ادھورہ مذہب نہیں ہے کہ سب نماز کے احکام بتاتا ہو سر سے لے کر پیر تک پیدائی سے لے کر موت تک تمام احکامات اسلام دیتا ہے قرآن میں یا حدیث میں یا اجمع امت کے حوالے سے یا نہیں تو اس میں چھکے احکامات جسے علماء نکال کر بتا ابو دعوت کی رواد ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ اللہ نے اشارت فرمایا تین آدمی ہیں تین آدمی سلا ستون جس کی مدد کو اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے جس پر جس کی مدد کو اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے یہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے جس کے پاس جہاں جہاد کے سامان کا انتظام کرنے کے لئے پیسے نہ ہو اس نے نیت کر لیا اللہ انتظام کر دیں گے مقاتب ہے غلام ہے کسی کا اور وہ آزاد ہونا چاہتا ہے غلامی سے اپنے مالک سے اتنے سعودہ کر لیا اتنے پیسے دھوں گا آزاد کر دو اللہ اس کی مدد کرتے ہیں اور اپنے اوپر اللہ نے لازم کر لیا تیسرا وہ نکاح کا ارادہ کرنے والا جس کی نیت پاک دامنی حاصل کرنا ہو کہ نکاح کر کے جو ہے وہ میں گناہ سے بچوں گا پاک دامنی کی زندگی گزار اللہ نے ایسے پاک دامنی حاصل کرنے کے لیے نکاح کرنے کا ارادہ کرنے والے کی مدد کو اپنے اوپر واجب کر لیا ہے اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی وعیت جو میں نے پڑی تھی اس کے زائل میں علامہ نے لکھا اگر یہ فقیر ہو نکاح کرنے والے کہتے ہیں اللہ اپنے فضل سے ان کو مالدار کر دیں گے صدیق اکبر کہا کرتے تھے اللہ کے اس وعدے سے فائدہ اٹھاؤ نکاح کرو مالدار ہو جاؤ گے حضرت ابن عباس کی بھی یہی مقولا سیدنا فاروق عظم فرمایا کرتے تھے مجھے تاجب ہے اس آدمی پر جو نکاح کے بغیر مالدار ہونا چاہتا ہے اللہ پر جو مالدار ہونا چاہتا ہے اور نکاح نہیں کرتا لیکن شرط بڑی کڑی ہے وہ کڑی کیا ہے ارادہ مال حاصل کرنے کا منصب حاصل کرنے کا عزت حاصل کرنے کا حسب نصب میں فخر کرنے کی نیت نہ ہو پاک دامنی کی نیت ہو تو اللہ تعالی لڑکی کے نیت میں بھی برکت ڈال دیتے ہیں اور نیت کرنے والے مرد کے نیت میں بھی اللہ برکت ڈال دیتے ہیں اس لیے کہ نیتوں کو اللہ جانتے ہیں یہ مختصر باتیں تھی یہ نکاح کی تمہیدی باتیں تھی اس کے بعد سلسلہ ترتیب چلے گا اور اس کی انتہا کو پہنچے گا اللہ مل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمد باللہ بلائیں بلائیں